السلام علیکم دوستو اور ویلکم بیک ٹو ادری سٹیو دوستو دو ہزار بیس میں جب پوری دنیا میں کرونا پھیلا ہوا تھا لوگ اپنے گھروں میں رہنے پر مجبور تھے اس وقت لوگوں کو انٹرنیٹ کا کوئی ذریعہ چاہیے تھا اور لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے سوشل میڈیا کاس ہارا لیتے تھے اسی وقت ایک لڑکے خابی لامے نے ٹک ٹاک پر ویڈیوز پوسٹ کرنا شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ٹک ٹاک کا سب سے بڑا سپر سٹار بند اور آج اس کے ٹک ٹاک پر ایک سو اکاسٹھ ملین فالورز لیں یہ کہانی خابی لامے کی ہے دوستو افریقہ میں ایک ملک سے نگال خابی اس ملک میں سن دو ہزار میں پیدا ہوا تھا لیکن جب یہ ایک سال کا تھا تب اس کی فیملی اٹلی شفٹ ہو گئی یہ لوگ بے حد غریب تھے یہ لوگ ان گھروں میں رہتے تھے جو اٹلی حکومت نے بے گھر لوگوں کو رہنے کے لیے دیے ہوئے تھے خابی اٹلی میں سکول بھی جاتا تھا لیکن یہ ڈسپلیکس ہو تھا یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں انسان کو پڑھنے میں اور ورڈز کی سپیلنگ وغیرہ دیکھنے میں مشکل ہوتی ہے دوستو اسی لیے خابی کو سکول میں پڑھنا مشکل ہو گیا اس کے گھر والوں نے اس کو واپس سنگال بیٹھ جہاں یہ قرآن ایک سکول میں پڑھنا شروع خیبی اس وقت چودہ سال کا تھا قرآن پاک پڑھنے کے بعد خیبی واپس اٹلی آ گیا اب یہ گاڑی بنانے والی فیکٹری میں مشین اپریٹر کے طور پر کام کرنا شروع ہو گیا اس کی سیلری بے حد کم تھی اس کے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے خیبی فیکٹری میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ویٹر بھی بن گیا تاکہ یہ کچھ ایکسٹرا پیسے کما سکے لیکن دوستو پھر دنیا میں کرونا کی وبا دوہزار بیس کی بات ہے جب خیبی کو اس کی نوکری سے بھی نکال دیا گیا اور اب خیبی بے روزگار ہو چکا تھا اس کے پیرنٹس چاہتے تھے کہ یہ کوئی اور نوکری ڈون لے لیکن خیبی اس وقت نوکری کرنا نہیں چاہتا تھا اس نے دوہزار بیس میں ٹک ٹاک پر ویڈیوز پوسٹ کرنا شروع کر دی خیبی کی ویڈیوز بہت سمپل سی ہوتی تھی وہ کام جو مشکل طرح سے کیے جاتے خابی ان کو آسان طریقے سے کر کے پنی ساری اکشن دیتا تھا یہ کام اتنی آسانی سے بھی ہو سکتا ہے کہ خابی کی ویڈیوز سے لوگ کنیکٹ کر رہے تھے کوئی والگریٹی نہیں کوئی مشکل چیز نہیں سمپل سی ویڈیوز شروعات میں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ویڈیوز پر ویوز نہیں آتے تھے اس کے اپنے مطابق پہلے مہینے میں اس کی ویڈیوز پر ٹوٹل نو ویوز آئے تھے وہ بھی اس کے والد اور والدہ اور اس کے پڑوسی کے تھے دوستو یہ ہر کنٹینٹ کریٹر کے ساتھ ہوتا ہے آپ کو زیرو سے ہی شروعات لینی پڑتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اگر آپ کا کنٹینٹ اچھا ہے تو لوگ آپ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں خابی اپنی ویڈیوز میں بات بھی نہیں کرتا تھا یہ صرف ریاکٹ کرتا تھا اسی لیے دنیا بر کے لوگ اس کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے تھے اور آہستہ آہستہ دنیا بر کے لوگ اس کی ویڈیوز دیکھنا شروع ہوگے لائک کرنا شروع ہوگے اور آگے شیئر کرنا بھی شروع ہوگے اب خابی ایک سٹار بن چکا تھا دنیا بر کے لوگ خابی لیمے کو جانتے تھے اب اس کے 161 ملین سے زیادہ فالور ہیں اور یہ اتنا امیر ہو چکا ہے کہ اب اس کی لائف سٹائل ہی چینج ہو چکا ہے اور اب یہ ایک بہترین زندگی گزار رہا ہے رب برینڈ اس کو صرف ایک ویڈیوز کے چار لاکھ ڈالرز تک پی کرتے ہیں یعنی کہ پاکستانی روپیہ کے حساب سے دس کروڑ سے بیز ابھی اپنے پیسے کئی جگہ انویسٹ کر چکا ہے اور آج اس کی فیملی بھی ایک کمفرٹیبل لائف گزار رہی ہے تو دوستو یہ تھی خابی لامے کی سٹوری امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ حاضر ہوں گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنے مزبان چودری دریس کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے مسکراتے رہیے اللہ نکھے پا